اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال خواتین و حضرات رمضان المبارک کے مناسبت سے ہم نے جو پروگرامز تشکیل دیئے ہیں آج سب سے پہلے ہمارے مہمان ہیں شیعاتین کیا آلے جناب یہ سے بلکل ٹھیک ہے کہ ساری دنیا نوگل آیا کی کرنا ہے سارے جڑے کام میں بہترین کر رہے آگئے اچھا ہم نے سنا تھا شیطان بہت بدشکل ہوتا ہے لیکن آج پتا چلا انتہائی مقروح ہوتا ہے بج شکل is a eufemism بج شکل کا مطلب ہے بڑا ہلکا بڑے مہلے جو شیطان لگ گنڈے نے سا یہ دیکھو نا یہ جو بیٹھا ہے لمبی لمبی موچوں والا ہاں جی یہ ٹرانس جنڈر ہے ٹرانس جنڈر کی ہوندہ ہے خسرہ ہوندہ ہے اچھا جی وہ جو پیچھے ہے جو قدر خوش شکل ہاں جی ہاں جی شیطان ہے اے مریضہ مو بہ کون تھا جی اور تم اے شیطانہ دا مراسی ہے جی یعنی کہ چھو بیٹھنے ڈیوٹی ہے میری جس نے بھی تمہارا ناک بنایا نا کمال بنایا یہ میری امی نے بنایا چھوٹے ہوتے ہیں ایسے ایسے کر کے نہیں یہ جو آج گیٹا پارٹس نے بنایا نا باقاعدہ کتے کا ناک لگ رہا ساری تھی ڈیوٹی لگی بڑے لوگ آتے تم کیا ہو جتنے پولیٹیشن ہیں نا جی سارے پولیٹیشنز رشوت خور نہیں ہوتے اور نہ ہی سارے افسران میں ہی سارے دکھالی کر دے گا جیدے کر دے گا انہیں دکھال کر دے گا ان کو تم برگلاتے ہو دماغ خراب ہو گیا اچھے یہ بتا یہ خالی کرسی کیوں رکھی ہو ساتھ سارے دادا بودھ کرسی ہے گی ایسے ٹیم ہے گا ان کل کرتے تو ہمارے پاس کس دن آنا ہے انہوں جی دکھوں کہ آزر کر دے گا ایک منٹ ایچ ہوتے لیکشن نہیں ہو رہا جی ہوتے جی تاندلی کر رہے ہیں آسٹر میری ڈیوڈی ڈانس رہا تھے آج کل کونسی ڈانس رہے ہیں ہی جنیاں چوکے چھکے تھے نہیں ناچتے ہیں ورلڈ کپ چھ پیئر لیڈرز بڑی خوش شکل ہوتی ہیں تم نے کبھی اپنی شکل دیکھی ہے ہوتا سنات اڈا کی حال چال ٹھیک ہو ٹھیک فرس کلاس الحمدللہ ساڑے ہتھے چڑھے گو جسی اللہ نہ کرے ہم تمہارے ہتھے چڑھیں اللہ نے ہمیں اپنی پروٹیکشن میں رکھا ہوا ہے ہم روزے رکھتے ہیں عبادت کرتے ہیں ہم بہتر انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں رمضان میں دعویٰ کوئی نہیں کرنا میں فنگر ٹیپ سے بندے گنا سکتا جنہاں میں اکسایاں تمہاری کیا مجال ہے ساڑھی طاقت بڑی تگڑی آگئی ہے ہماری پروٹیکشن بہت تگڑی ہے ساڑھے دو تین بندے یہ تو گئے ہیں رمضان میں وہ کیا کرتا ہوگا بیچارہ ساڑھے روزے رکھتا ہے ماشاءاللہ میں نہیں دیکھتا کس مو سے روزے رکھتا ہے وہ اسی مو سے جس مو سے بھائی جی بھائی بھائی ایک میں ٹھائرو غیر مجودگی بدخو ہی نہیں کری دی ہوں دی یہ گیبت چاہا جاندی ہے آہاں لکھو اس ٹاکنگ شریف بندے نظر شیطان کہہ رہا ہے کہ گیبت مت کریں ناصرہ دا بڑا ٹیلے سمو سے رکھتا ہے جگتاں کرو جو مرضی کرو ایتنا آگا آہو بڑا آہا مدھے پیڑے رکھتا ہے مو جگت کر چاہے تو چوپے تیرا بنوئیا ہے یہ دا بڑا پاتے موڑے رکھتا ہے تو انہی ٹیم دے جو کہ بندہ اچھا نہیں آگا ہو نہیں نہیں ہماری ٹیم کا سب سے جو کمزور کیریکٹر ہے وہ ناصر چنیوٹی ہے سگرٹ پیتا ہے نون سٹاپ منہ کرنے کے باوجود گلے کا بیڑا گرک کر لیا نہیں تھی شتانہ کو کوئی سوال نہیں کرنا ماری پاس چیلے کتنے ٹوٹل چیلے ساتھ کی کافی آگے ہیں کروڑا دیتا داد کروڑا دی لیکن جلے کم دے آگے نا وہ ہے دھو ترے آگے دادا کدھر ہے تمہارا کب آئے گا جس نے کو حاضر کر دے سن کرو نا حاضر اس کو اوہ ایس ٹیم کرس گئے لوں نا فکسنگ تیم آدھا کر رہا آرہے ہیں دادا جاندے پہنے تم نے تو کاتے کلمے میں آجاتے مجھے رسٹے رک گہنے درہ دادے دادے نے اسے شوگر ہے شوگر آلہ شتان تسی پہلی بری بھیگنے ملاؤنا اپنے دادے کو یاد آرہے ہیں آرہے ہیں دادے دادا جی ایتھے لکار دینا کوچھو یاد پلی آرہے ہیں آہی آج بہن۔ آج بہلو میں کونی گھمراہ کر کے ہیں تاڑے کنے ایک بندہ نہیں kap ہوایا آہ انہوں گھمراہ کرو تم تو کہہ رہے تھے بزرگ ہیں یہ تو سب زیادہ نوجوانوں کی طرف نوگ انہوں گھمراہ کرو ترے بارنت کرنا چھوٹیاں لاؤ کے لے ہوں کئی بندے جتیاں چکڑ دے دے نہ کھلاو ترے بارنت کرنا ایک گرمی زیادہ اسا بڑا پسماندہ سا شہ تان ہے ٹوٹیاں اتارنی پکھے اتار رہے او کوئی مزائلوں کی بات کرو کوئی ٹینکوں کی بات کرو ایسے گھٹیا پندی وجہ نے ان نال نہیں لیا کے آنے آگیا اسی انہوں گھٹیاں کرنے انہوں گھٹیاں کرنے بچے اپنا میمبر بناو بڑا زہین آلمی ہے چپ رو میں تکنے نو رڑکے پہیئے سارے اچھا سارے پڑ جاؤ دادا نہ پڑے میں دیکھیں میرے دائشت رکھی ہو دادا دائشت نہیں ہو تری سمیل لے دادا بڑا آگیا ہے کوئی شیطانی کردہ نا پچھن ڈیک پہندہ ہے لیکن تا ڈے سارے نا لو سونا شیطان ہے ہو یہ دادا شیطان ہے نا تیرا ممیتی مولیر کا مو ہے دادا ساپا پڑ کے جو گئی جو انج کوڑتا ہے نا ساپا تا مو بندہ ہے اچھا نا نے شوکر ایسے کہ لو ہئی بال پکی کیتی نا اچھا دی غصہ چڑھانے کا کیا طریق ہے روزہ دار کو کس طرح راغب کرتے ہو تم غصے کی طرح غصہ جناتے بڑی احسان طریقے آگئے کیوں ان کو وہ کی ہو گئی تن روزہ رکھے ویکھنے کس کے سمجھ کٹ دی دو پہ گئی انسان بانے ایس دو پہ روزہ رکھنے چاہیے دیا ہے گا اور وہ اس کا اثر لیتا ہے پہلے سب تو پہلے تو گھرے بیوی نے لڑتا ہے گا اس پاس دفترواز سے نکلتا ہے گا راہ کی رہنا لڑتا ہے گا اسے برجائی نے پہلے سمجھا چکے انہیں ہیں یعنی اسے بھی ہم آدھہ کر چکے ہوں ہاں جی ہاں وہ بھی روزہ دار ہوتی ہے نا ویسے اب لگتا ہے تمہاری کارکردگی کچھ ڈھیلی ہے آئے آئے کیسے کلہ کر دے آگئے کارکردگی اگر ساڑی ویکھ نہیں ہوئے نا تو روزہ کھلوں تو اتنا گھنٹے پہلے سڑکان دے ویکھو اس میں کیا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹریفک جیم میں پھس گیا ہے تو ساری عمر یہ سمو سے اسے نہیں ملیں گے اچھا اگر وہ ایک لمحے کے لیے یہ سمجھ لے کہ ٹریفک میں پھسنے کی وجہ سے اس پرابلم کی جو کہ جنون ہے اس پرابلم کی وجہ سے اگر اس کی افطار میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو رب کریم اس پہ اللہ اس دے گا وہ تمہارے روزہ کو مکرو نہیں ہونے دے گا اور جو اگر اتنا ہی احتمام کرنا ہے تو جیب میں دو ایک خجوریں رکھ لو مہرہ کھانوں میں بڑے پٹھے مشورے دیتے ہیں مہرہ ہماری یا مہرہ کھان ہاں جی مہرہ یار ایک تو مہرہ ہمارے شو میں ہے وہ نہیں نہیں ہوں نہیں وہ فرم سارگیڑی مہرہ مین تو اڈی اوہ مہرہ ہے وہ اوہ ہی مہرہ انہوں میں بڑے کھانا چھوڑے جا ادھر ہو جائے میں بڑے شیطان دے تھکا نا سوٹ اے نواز انہوں کینے مشورے دیتے ہیں کون سے اے جو کچھ کیتا ہے ساڑھے مشورے انہوں کیتا ہے سو یہ کمیشنے وغیرہ جو کھائی ہیں اس نے نواز شریف کا نام کیوں آتا یار نواز شریف نے تو میرا خیال ہے سب سے کم کیا ہے وہ اس لیے بدنام ہو گیا کیونکہ ٹاپ پہ وہ تھا بیٹھا ہوا اس کے نیچے جو ہے نا اصل بارداتیں تو انہوں نے ڈالنی ہیں اے بھاگی صاحب نے کہا دی تو اسے کیپچر کیتا ہے انہوں نے یہ بیعث بڑی کرتا ہے جتنے لوگ تو اسے بیٹھے نا سب دے دلان دے آل جان دے گا سارا کی کی چاندے آگئے کی چاندے آگئے کی چاندے آگئے داستہ صحیح بس اے رمضان دے تو انہوں میں بیکا ہوں گا ملے ذمہ داری ہے اچھا ٹاٹا ہوگا نا آغا ماجد ان کے نے بیکایا ہے میں بیکایا اسے مخبریاں نہیں دینیت ہوں لیکن اس سے کیا ہوا اس کا نقصان ہو گیا میری خواہشتیں پوری ہو گئی نہیں محصوم تھا بیچارہ اس مکار کی سازش میں آگیا دو چار تو اس کے بعد گنے چونے کیریکٹرز تھے اور جو لیڈنگ کیریکٹر تھا اس نے وہ ضائع کر دیا حضرت زین چکالپ آتی ساری سار راز سوندہ نہیں سی تین کرو سوچ دار ہے نظیم ارنہ بنے گا کی میں ادھا خواب اجام آنگا کوئی سمجھا مانگا ان کے بندے در پتے پانے اسے سمجھانا اسے کہو پاگل ہو کیا سلسلے تو چلتے رہتے ہیں یہ موٹے والے شیطان سے میرا سوال ہے آپ کو کسی سے ڈر لگتے ہیں میں نوڈر لگتے ہیں کہ ایس چیتوں کہ میں ایک چیتیں میند کر رہے ہوا اور وہ بندہ من نہ رہا ہوئے اہاں اس خوف میں ہی رہو گے تاک قیامت بار بار کہنے ہیں کہ دعویٰ نہیں کرنا ہے گا آفتاب دعویٰ نہیں کرنا ہے گا شیطان کے ساتھ تو آڈا لگا ہوا ہے ہر اچھے انسان کا آڈا لگتا ہی شیطان کے ساتھ ہے اور شیطان ہمارے لیے کوئی نیا کیریکٹر نہیں ہم تو روز ملتے ہیں اس سے اسے کتے مل دے ہو شیطان ہمارے اندر رہتا ہے ہمارا نفس سب سے زیادہ تو ہمیں وہ ورغلاتا ہے اور سب سے خوفناک شیطان ہمارا نفس ہے ایک بڑی پتے کی بات ہے ہسی مزاک اپنی جگہ پر آج اس موقع کی مناسبت سے ایک پندو نسائے بھی تھوڑی بہت ہو جائے کہ یہ جو شیطان ہے نا یہ ایک ہی لاتھی سے سب کو نہیں ہنکتا یہ اپنے حدف کو وہاں مارتا ہے جہاں وہ کمزور ہو ایک شخص ہے جس نے رشوت نہیں لینی جس نے کرپشن نہیں کرنی جسے آپ پیسے کا لالچ دنیا بھر کے بینکس اس کے آگے کنڈیل دیں اس نے نہیں لینا لیکن وہی شخص بچے کی طرح کمزور ہوگا جب اس کی ایگو کا سوال آ جائے گا ایک دم وہ ایگو ٹسٹک باتیں کرنے لگے گا اور تکبر پہ اتر آئے گا شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے ایک شخص جو تکبر بھی نہیں کرتا گمنڈی بھی نہیں ہے ایگو ٹسٹ بھی نہیں ہے اور پیسے کے آگے بھی کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن غسیل بہت ہے آپ کو غصہ چڑھا کر ایک دم آپ کو انسانیت کے لیول سے نیچے لے آئے گا آپ انتہائی نفیس آدمی ہونے کے باوصف امپلائٹ اور گھٹیا گفتگوی شروع کر دیں گے تو یہ ساری نیگٹیو مارکنگ ہوگی آپ کی تو اس لیے ہمیشہ اندیشاناک رہیے کہ وہ آپ کو ضرور ورگ لائے گا بھلے سے آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں فیم کی ضرورت نہیں آپ مزہ میں رہ رہے ہیں ملنگ آدمی ہیں فقیر صفت آدمی ہیں اس کے باوجود کوئی نہ کوئی کمزوری ایسی ضرور ہوگی کیونکہ آپ انسان ہیں چنانچہ پناہ مانگے اس ذلت سے اور پناہ آپ کو صرف ایک ہی قوت دے سکتی ہے جس کی پروٹیکشن کے بارے میں دو رائیں ہو نہیں سکتے ساڑا پرچہ کنے آؤٹ کرتے تھا ساڑے دادے نے بڑے بڑے نو ورگلایا ہے مثلاً محمد شاہ رنگیلا محمد شاہ رنگیلا کو ورگلانا تو کام ہی کوئی نہیں اس کو تو وہ پیچھے وہ جو باریکس ہے وہ بھی ورگلا سکتا گوھرے ورگلائیں گوھرے رس پٹ نیندہ نہ سنیں دادا جی ہٹلر کو لو کتلے ہام دادا جی نے کرایا دیرو شیما دے بام پھر نے سٹوایا سکندر جینا نے نکیر کے ادھر لیایا نیتے ہوندہ ہی نہیں سیو کوڑے نے لون کی نے چٹایا دادا جی نے دادا جی نے چٹایا لکسین کی نے فسوائی ہو دینا تو یار کیا فضول بےہودگی کر رہے ہو دادا جی نے ساڑیاں تریبا ریشنا دیئے وہ کو ایسی بات نہیں تھی جو تم کہہ رہے ہو اس کی بڑی ارینجڈ میریج تھی بھئی فسن پیسی ہے لیکن دادا نے بڑے کام کیتے ہیں گئے دادا بڑا تریخی شتا آنا جی ساڑے تینسو شادی ہے دی اللہ تعداد بچے وہ زمین تھی آنا ساڑے تینسو آنے یہ بیتو کی بات یاری نو تو بھڑ کے پنوں کے سلے نیرے چھے تاب کھنی سمین ہے کسے نو میرے آنے وہ نے 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 تو تیرنے ہو سا چاہ بڑی مزدر میں نے 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 چاہ دے بھڑی اکاڑے چھے اچھا بزدل کتنا ہے کہتا ہے انہوں پنوں ہنے رے چھے آکے وہ کچھ کر نہ سکتے لائٹ چھے تو ساڑے کابو نہیں آنا پھر اتنے مرد ہو تو لائٹ میں آو نا میں لائٹ چاہتا کہتا ہے تو لحول والا پڑھ دینا سانو کیا ہے پہنے پہنے اچھا میں بادا کرتا ہوں میں لحول والا بیٹی پڑھتا پھر کی کریں گا چپیڑیں ماروں گا کیوں اچھا ملاوٹ مافیا کو کس طرح ہنڈل کرتے ہو بڑا سمپل ہے مطلب ایک چیز ہنے لائی ہے پانچ کلو تو کانچ پائی دے گئے انہوں پندرہ گلو کر لائے بکھتے جانی ہیں رمضان سے زیادہ بکھتے ہیں کیونکہ رمضان میں بھگدڑ کی کیفیت ہوتی ہے ہر چیز بکری ہوتی ہے بیسن بھی لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے مرچیں بھی چاہیے ہوتی ہیں اور ہر چیز میں یہ ملاوٹ کرتے ہیں مہنگائی بھی مہنگائی بھی ایک ریزن ہے کہ اپنی طرف سے سستی چیز پہ گرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ سستی چیز تھرڈ کلاس ہے یہ جسے تم بیسن سمجھ رہے ہو یہ مکہی کاٹتا ہے اور میں دسا میں تیرے ایک شہد ہے کہ میں نے بڑا غصہ ٹڑے ہو اس دن جیڑے تو دس ہے کہ خجورہ تلو لبا ہوتے تیل لگاؤں دے تو تیل آلیاں بھکیاں نہیں ہو سانوں دے گا پھر کتی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک مہر ساتھ رہی گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی جلا رہا ہے وہی خدا ہے مرحبا ساتھ رہا ہے ملکہ ساتھ رہا ہے ملکہ ساتھ رہا ہے ملکہ ساتھ رہا ہے ملکہ ساتھ رہا ہے